السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ آدھا گزرنے کے قریب ہے اور ایک کے دو دن کے بعد ہی یہ رمضان کا مہینہ آدھا مہینہ ہمارے سنوں سے گزر جائے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سرعت کے ساتھ یہ مہینہ گزرتے جا رہا ہے ابھی ہم نے مہینے کی شروعات کی تھی اور آج مہینہ تقریباً آدھا کے قریب ہو گیا دوستو ایسے ایسے انسان کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں کتنے دنوں تک زندہ رہا اور کتنے سرعت اور جلدی میں اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی دوستو آج جو موضوع ہے اس یومیہ دروس کا وہ ہے توبہ اور استغفار دوستو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس روح زمین پر سارے انسان گنہگار ہیں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان غلطیوں اور خطاؤں کا نام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون کہ ہر انسان ہر بنی آدم خطاکار ہے اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے دوستو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف ترغیب دی ہے اور لوگوں کو اس بات کی طرف اُبھارا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اَيْ مُؤْمِنُونَ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل سکے تاکہ تم کامیاب ہو سکے واللہ تعالی نے ایک دوستی جگہ فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبَةً نَسُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَإِدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ کہ اے مومنوں اللہ رب العالمین سے توبہ نسوح کرو سچی توبہ کرو شاید اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کر دے جس کے نیچے نہر بہرے ہوں گی اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے بندوں کو اللہ رب العالمین پاک و صاف بھی کر دیتا ہے دوستو یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جن کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ رب العالمین کے سامنے افتقار اور آجزی کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف دعوت دی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار حدیث کے اندر توبہ اور استغفار کے تعلق سے بیان فرمایا بے شمار حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں وارد ہیں انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے اغر بن یسار المزنی اس حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اس سے کیونکہ میں ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں یہ وہ ہستی عمل کر رہی ہے جس کے سارے گناہوں کو جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ عمل کر رہی ہے کہ آپ ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت آتی بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں بخاری کی روایت ہے دوستو یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے جن کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ ایک دن میں سو مرتبہ ایک دن میں ستر مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا حال دوستو کیا ہے یہ وہ ذات کر رہی ہے جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی ہیں ہم اور آپ گناہوں کے اندر ڈوبے ہیں کتنی نمازیں چھوڑی کتنے روزیں چھوڑے کتنی غیبت کیا کتنی چکل خوری کی کتنی دوسری کی عزت و عبرو لوٹی کتنا دوسروں کی جائدات پر خفزہ کیا کتنا جھوٹ بولا کتنا سود کھایا کتنا رشوت لیا کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہماری اور آپ کی زندگی گناہوں کے اندر لطپت اور گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے ہمیں کبھی توفیق ہوئی کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے یہ دوستو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آپ سو مرتبہ ایک دن میں سو مرتبہ ستر مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آتی ہے ایک واقعہ میں آپ کو سناوں توبہ کے تعلق سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ یشد فرحا بتوبہ عبدہ حین يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض انفلات فانفلتت منه وعليها تعامه وشرابه فأیس منها فأتا شجرة فازتجع في ظلها وقد ایس من راحلته فبینما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وأنا ربك اخت آ من شدت الفرح وواہو مسلم یہ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کے توبے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی ایک مثال کی ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کے ذریعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم میں سے کسی انسان کی سواری اور اس کی سواری کسی چٹیل میدان میں سواری اس کی غائب ہو گئی ہو کھو گئی ہو اور اسی سواری کے اوپر اس کا کھانا پانی سب کچھ رہا ہو اور بڑا ہی تلاش اور جستجو کے بعد وہ اپنی سواری کو نہ پائے اور اسی سواری کے اوپر اس کا کھانا پانی سب کچھ موجود تھا اور اس کے بعد آ کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے مایوس ہو کر کے کہ سواری چلی گئی یہ ملنے والی نہیں ہے اور اسی بیچ میں سو جاتا اور سونے کے بعد جب اٹھے تو دیکھے کہ اس کی سواری ساد و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے تو کتنی زیادہ اس کو خوشی ہوگی اور کتنی فرحت اور مسررت محسوس کرے گا اور اسی فرحت اور مسررت میں آ کر کہ وہ انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی و آنا ربک یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تُو میرا بندہ ہے مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ میں رب ہوں تُو میرا بندہ ہے خوشی کے مارے غلطی کر بیٹھتا ہے یعنی اتنی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے اس انسان کو کہ مایوس ہو چکا تھا اپنی سواری سے اپنے ساد و سامان سے اور اس کے بعد اس کی سواری اور اس کا ساد و سامان اگر اس کو اچانک ملتا ہے تو مارے خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو رب کہہ دیتا ہے اور اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العلمین اس بندے سے کہیں زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العلمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے معافی مانتا ہے یعنی اس بندے کی خوشی کا عالم آپ تصور کیجئے کیا رہا ہوگا اور اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے کسی گناہ میں ہوتا ہے نمازیں چھوڑ رہا تھا جھوٹ بول لاتا غیبت کر رہا تھا چگل خوری کر رہا تھا سود کھا رہا تھا رشوت لے رہا تھا ناجائز ایک دوسرے کی مال پر خبزہ کر رہا تھا ایک دوسرے پر ظلم کر رہا تھا یہ سارے گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے اس بندے سے کہ میرا یہ بندہ تھا جس کو آج یہ معلوم ہے اس کا کوئی رب ہے اس کا کوئی خالق ہے اس کا کوئی مالک ہے جو اس کی کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے اس کی بخشش کرنے والا ہے آج میرے بندے کو پتا چلا اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت انس حضرت انس سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ أَنَّا لِعِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّا يَكُونَ لَهُ وَادِيًا وَلَنْ يَمْلَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَعْبِ متفق علی روایت ہے کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو سونا یعنی بہت مالدار ہے بڑا بڑی دولت اس کے پاس ہو جائے سونے کی ایک وادی اگر اس کے پاس ہے تو وہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ ایک دوسری وادی بھی مل جاتی سونے کی تو بڑی اچھی ہوتی یعنی انسان کا پیڑ نہیں بڑتا انسان کے پاس اگر لاکھ آتا ہے تو وہ کڑور کے چکر میں رہتا ہے کہ یہ لاکھ کب کڑور ہو جائے گا اور کڑور پانے کے بعد پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ دو کڑور ہو جاتا تو اور اچھی چیز ہوتی المعیم کہنے کا یہ کہ انسان یہ حریص کا شکار ہوتا ہے انسان کے اندر یہ انسان بڑا لالچی ہے اور اس کی لالچ دنیا میں تو ختم ہونے والی نہیں ہے انسان کو کتنی بھی نعمت اللہ دے دے کتنی بھی دولتوں سے نواز دے کتنی بھی نعمتوں سے نواز دے انسان کی یہ حرس اور یہ لالچ دنیا میں نہیں ختم ہوگی اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہaciہ نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو تبنہ کرے گا دوسری وادی بھی ہو جائے وَلَنْ يَمْ لَا عَفَاهُ إِلَّا طُرَاب اور انسان کا پیٹ مٹی بھر پائے گی انسان کا پیٹ مٹی بھر پائے گی جب وہ قبر کے اندر جائے گا تب وہ اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ دنیا میں جب تک موجود ہے اور جب تک دنیا کے اندر اس کی ساسے چل رہی ہے اس کو ساری دولت بھی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ کچھ اور مل جائے اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَحْبُ جو اللہ سے بخشش طرب کرتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو دوستو ہم انسان گنے گار ہیں خطاکار ہیں اور بالخصوص دوستو رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العالمین روزانہ ہر رات میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے دوستو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گرگلائیں اللہ کے سامنے افتقار اور عاجزی کا اظہار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں یہ اللہ رب العالمین دوستو انسان گناہوں سے توبہ کر لینے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اللہ رب العالمین انسان جب توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جو انسان گناہوں سے توبہ کر لے گویا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس لئے دوستو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور دوستو ایک بات ذہن میں رہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کرے کوئی بھی غلطی کرے اس دنیا کے اندر انسان کے لیے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسان کے گناہوں کو ماف کر دے جو انسان کے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں گناہ کبیرہ ہوتے ہیں انسان کے بڑے بڑے گناہ ماف ہونے کے لیے دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے سوائے توبہ کے روزہ نماز حج عمرہ صدقہ کوئی عمل یعنی بڑے بڑے گناہوں کے معافی کے لئے کوئی عمل نہیں ہے سوائے توبہ کے انسان اللہ سے توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے اس کے علاوہ اس کا گناہ معاف ہونے کے لئے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس لئے دوستو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں سچے دل کے ساتھ لیکن دوستو یہاں ایک اور نقطے کی وضاحت میں کردینا مناسی سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کا توبہ اللہ رب العلمین اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر توبے کے شروط موجود نہ ہو انسان آج توبہ کرے کل پھر وہی کام کرنا شروع کرے یہ توبہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں مانا جاتا توبہ کے لئے شروط متین ہیں وہ شروط آپ کے مطابق توبہ کریں گے شروط پائے جائیں گے تو اللہ رب العلمین آپ کے توبہ کو قبول کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا پانچ شرطیں ہیں کسی بھی توبہ کے قبول ہونے کے لئے اللہ رب العلمین کے دربار میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو توبہ کر رہا ہے اپنے توبے کے اندر خالص ہو خالص اللہ کے لئے توبہ کر رہا ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ انسان توبہ کرے اللہ رب العلمین کے لئے اس کو کہا جاتا ہے خلوص اخلاص نیت اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرے گا اللہ کی محبت میں اللہ کی تعظیم اللہ سے ثواب کی امید اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب سے خوب کھاتے ہوئے اس مقصد کے لئے توبہ ہوگا اللہ اس کے توبے کو خبول کرے گا مقصد دنیا اگر ہے مقصد کسی انسان کو دھوکہ دینا کسی انسان سے کوئی لالچ یا کوئی اور دنیاوی اگراض و مقاصد اللہ رب العالمین اس کے توبے کو خبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کہاں اس کا توبہ مقبول نہیں ہوگا تو پہلی شرط ہے کسی توبہ کے قبول ہونے کے لئے کہ آپ کے توبے کے اندر خلاص ہو للہیت ہو خلوص نیت ہو اللہ کے لئے اللہ کی محبت میں اللہ کی تعظیم اللہ سے ثواب کی امید اللہ کے عقاب سے اللہ کے عقاب اور عذاب سے ڈرگ کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اللہ آپ کے توبے کو قبول کرے گا پہلی شرط ہے دوسری شرط کسی توبہ کے قبول ہونے کے لئے یہ ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ پر آپ نادم اور شرمندہ ہوں آپ کو شرم آئے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا میں نے یہ نمازیں چھوڑی تھی میں نے یہ زکاة چھوڑ دیا تھا میں نے یہ فلاں سال میں نے روزے نہیں رکھے تھے میں نے فلاں وہ جھوٹ بول لیا تھا میں نے وہ کسی کو دھوکہ دے دیا تھا وہ میں نے فلاں کی غیبت کر دی تھی وہ میں نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو اس گناہ پر ندامت آئے شرمندگی آئے اس کو شرم محسوس ہو کہ میں نے جو کیا تھا یہ غلط کیا تھا اور اللہ کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ وہ کام جو میں نے گناہ کا کیا تھا وہ غلط تھا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے یا مجھ سے وہ غلطی ہوئی میں اس پر نادم ہو شرمندہ ہوں تو انسان کے اندر یہ دوسری شرط ہے توبہ کے قبول ہونے کے لئے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جس گناہ سے وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے تیسری شرط یہ ہے کسی بھی توبہ کے قبول ہونے کے لئے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فوراں وہ گناہ چھوڑ دے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فوراں اس گناہ کو ترک کر دے اگر کسی گناہ گناہ کے تعلق سے توبہ ہے تو فوراں اس کو چھوڑ دے یا کسی واجب کسی واجب کو چھوڑا ہے مل یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دے کسی گناہ سے توبہ کر رہا ہے کوئی گناہ کیا تھا جھوٹ بولاتا ہے چکل خوری کیا تھا تو فوراً اس کو ترک کریں کسی ایسے واجب کو ترک کر رکھا تھا جو اس کے اوپر کرنا واجب تھا اور اس کی وجہ سے اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو فوراً اس واجب پر عمل کرنا شروع کر دے نماز چھوڑے ہوئے تھا فوراً نماز پرنا شروع کر دے یا کوئی اور عمل کوئی اور واجب اس کے اوپر تھا اور نہیں کر رہا تھا فوراں اس کو کرنا شروع کر دے زکاة فرض ہو چکا تھا زکاة نہیں دے رہا تھا فوراں اس کو ادا کرے تو جو کسی واجب کو چھوڑے ہوئے تھا اس کے تعلق سے اگر توبہ کر رہا ہے تو فوراں اس کو انجام دے کسی گناہ کو جو انجام دیا تھا اس کے تعلق سے اگر توبہ کر رہا ہے تو فوراں اس کو چھوڑ دے تو اگر کوئی آدمی مثال کے تو پر کوئی آدمی سود کھا رہا تھا اور سود سے وہ توبہ کر رہا اللہ سے کہ اللہ میں سود نہیں کھاؤں گا سود کھانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے سماج اور معاشی کا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے باوجود وہ توبہ اس نے شام کو اللہ سے توبہ کیا صبح وہ وہی سودی کا روبار کر رہا ہے اس آدمی کا یہ توبہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ استہزہ اور مزاک منا جائے گا توبہ نہیں منا جائے گا اور اللہ اس کے توبے کو خبول نہیں کرے گا اس لئے کہ شام کو توبہ کر رہا تھا سود سے اور صبح وہ سودی کا روبار کر رہا ہے تو یہ توبہ توبہ نہیں ہوگا ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں نے یہ جو غلط کام کیا تھا پچھلے زمانوں میں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تھی اور اس کے بعد پھر اسی چیز کو انجام دے رہا ہے دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نیدہ کر رہا ہے اس ایسے انسان کے توبے کو قبول نہیں کرے گا اللہ اور یہ توبہ اللہ کیاں توبہ نہیں مانا جاتا کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہی کام دوبارہ کرنا شروع کر رہا ہے دوسرے دن سے یہ توبہ توبہ نہیں ہوگا تو یہ تیسری شرط تھی کسی بھی انسان کے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کہ وہ اس گناہ کو جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے فوراں چھوڑ دے واجب سے اگر کسی واجب کے ترک پر اس کو واجب کے چھوڑنے پر اگر توبہ کر رہا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے جسے نماز زکاة وغیرہ دوسری شرط یہ ہے کسی توبہ کے قبول ہونے کے لیے کہ اللہ سے یہ اہد کرے کہ دوبارہ مستقبل میں یعنی آگے اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا اس گناہ کو نہیں کرے گا اللہ سے یہ اہد کرے یہ عظیمت کرے اللہ کے ساتھ یہ اہد کرے کہ مستقبل میں آگے آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کرے گا اور یہ جو شرط ہے یہ توبے کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اگر سچی توبہ کر رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آنا ہے آپ کو یہ سے گناہ کے قریب نہیں جانا ہے اگر آپ کا توبہ سچا ہے اگر آپ کا توبہ سچا نہیں ہے تو آپ آج توبہ کر رہے ہیں کل یہ گناہ پھر کریں گے تو یہ جو ہے بڑی اہم شرط ہے کہ آدمی اللہ سے یہ اہد کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اس کو مستقبل میں نئی آنا ہے یہ اللہ کے ساتھ اہدو نئی لوٹے گا اس گناہ کی طرف آخری اور پانچویں شرط یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کہ توبہ قبول ہونے کی جو وقت ہے اس وقت میں کر رہا ہو توبہ قبول ہونے کا جو وقت ہے اس وقت میں توبہ کر رہا ہو اور توبہ قبول ہونے کے دو وقت ہیں ایک تو عام وقت ایک عام وقت ہے ایک خاص وقت ہے عام وقت یہ ہے کہ جب تک سورج پچھم سے تلو نہیں ہو جائے گا جب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول لکھا ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول کر کے رکھا ہے اور انسان کے لئے بابت توبہ جو ہے مفتوح ہے توبہ کا دروازہ اللہ نے مفتوح کر رکھا ہے جب تک کی قیامت قائم نہیں ہو جاتی اور سورج پچھم سے تلو نہیں ہو جاتا تو یہ عام وقت ہے ایک خاص وقت ہے اور وہ خاص وقت یہ ہے کہ جب تک انسان جانکنی کے عالم میں نہیں پہنچ جاتا ہے جب تک اس کی روح القوم تک نہیں آ جاتی یعنی جانکنی کے عالم میں نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک انسان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب بھی انسان اللہ سے توبہ کرنا چاہے جب بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہے اللہ نے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھول کر کے رکھا ہے لیکن جب انسان جانکنی کے عالم میں ہو جائے گا مرنے والا ہو جائے گا مرنے کے قریب ہو جائے گا فرشتے روح نکالنے والے ہوں گے اس وقت اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے توبہ کا دروازہ اس وقت لاکھ ہو جاتا ہے اور انسان اگر توبہ بھی کرنا چاہے اور انسان اللہ سے اس وقت معافی بھی مانگنا چاہے تو اللہ اس کے توبے کو اس وقت قبول نہیں کرتا اس لیے کہ انسان اب اس کو پتا چل گیا کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے فرشتوں اور ملائکہ کو دیکھ کر کے کس کس ساری چیزوں کی حالت کا پتا چل جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے توبہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ برائیاں کرتے رہے کرتے رہے اور جب موت آئی یا موت آنے کا ٹائم قریب ہوا جا کر نہیں کہ عالم میں پہنچے تو کہہ دے کہ میں آج توبہ کرتا ہوں میں اس وقت توبہ کرتا ہوں یہ توبہ اللہ کہاں توبہ نہیں اور اللہ اس توبے کو قبول نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے توبے کو اس وقت تک قبول کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی روح غرغرا یعنی حلق تک نہ پہنچ جائے اس کو دوسرے لفظ میں سمجھ لیں کہ آدمی جا کے نہیں کہ عالم میں نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کا توبہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا تو دوستو یہ شروط ہیں توبہ کے قبول ہونے کے پانچ شرطیں جب بھی یہ شرطیں پائی جائیں گی اور انسان ان شرطوں کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے گا معافی مائے گا اللہ اس کے توبہ قبول کرے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انسان ایسے ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو دوستو اللہ سے توبہ کیجئے اللہ سے نہ امید نہ ہوئیے انسان کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیا ہو انسان کتنی بڑی غلطی کی حتیٰ کہ کفر اور شرک اللہ توبہ سے ماف کر دیتا ہے تو انسان کفر اور شرک سے سارے گناہ اس کے نیچے ہیں تو انسان کوئی بھی گناہ کی ہوئی ہو کوئی بھی غلطی ہو اللہ کے سامنے آئے گرگرائے توبہ کرے مافیم آگے اللہ رب العلمین اس کو ماف کرے گا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اے میرے بندوں قل یا عبادی الذین اسرفوا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اسراف کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ رب العالمین غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اس لئے اللہ کے پاس آئیے اس رمضان کی مبارک مہینے کے اندر توبہ کیجئے استغفار کیجئے معافی مانگئے گلگڑائیے عزم کیجئے نادم اور شرمندہ ہوئی اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو ماف کرے گا اور دوستو یہ نہ سوچئے کہ ابھی وقت ہے ابھی ٹائم ہے یہ تصویف بہت ہے دوستو کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کا ملک الموت آپ کے پاس کب آ جائے اللہ کا ملک الموت آپ کے پاس کب پہنچ جائے آپ کی روح کو قبض کرنے کے لئے کسی کی اس دنیا کے اندر زمانت اور گارنٹی نہیں ہے کسی کی زندگی کی زمانت اور گارنٹی نہیں ہے اس لئے آپ جلدی سے جلدی اللہ سے توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے استغفار کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر توبہ کرنے کے توفیق نایت ہرمائے اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جہاں ہمارا خاندہ اسلام پر کرے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سنت رسول اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلا